بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گاؤں میں رہا تو گربت ہی رہے گی کیوں نہ میں باہر جا کر مزدوری کروں بہت دولت کما کر لاؤں گا اس کی بیوی نے کہا ہم رکھی زکھی کھا لیں گے لیکن یہی رہیں گے اس نے اس کی بات نہ مانی اور چلا گیا جانے کے کچھ ماہ بعد اللہ نے اس کے گھر ایک بیٹا عطا کیا ادھر بشیر کام کے سلسلے میں مارا مارا پھرتا رہا اٹھارہ سال گزر گئے اور وہ واپس نہ آیا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا محنت مزدوری کرتا تھا ان کے دن اچھے ہو گئے دوسری طرف اس کے شوہر اٹھارہ برسوں میں صرف تین سو روپے کمائے وہ تین سو روپے لے کر گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بزرگ ملا باشا نے بوڑے آدمی سے پوچھا کہاں جا رہی ہیں گاؤں جا رہا ہوں لیکن تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو بوڑے آدمی نے بشیر سے پوچھا بشیر نے اپنی ساری کہانی سنائی بزرگ نے کہا بیٹا کہیں تمہیں حکمت کی تین باتیں بتاتا ہوں لیکن ایک بات کا ایک سو روپے لوں گا بشیر مان گیا بوڑے نے کہا پہلی بات جب دس آدمی ایک ہی کام کا کہیں تو اسے کر لینا چاہیے لاؤ ایک سو روپے بشیر نے دے دیا دوسری بات عورت کی کبھی بھی تعریف نہ کرنا لاؤ پیسے اب دوسرا سو بھی گیا تیسری بات دشمن پر سوتے ہوئے وار نہ کرنا اور تیسرا سو بھی گیا یہ کہنا تھا کہ بابا نے کہا تم یہی تہرو میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر وہ چلا گیا لیکن واپس نہ آیا بشیر تھوڑی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کونے کے پاس کچھ لوگ کھڑی ہیں اس نے قریب جا کے پوچھا تو پتا چلا ایک لڑکی کونے میں گر گئی ہے اس سے لوگ کہنے لگے تم کونے میں چھلانگ لگا دو دس آدمیوں نے کہہ دیا تو اس نے کونے میں چھلانگ لگا دی پانی کے اندر جانے کے بعد اس نے دیکھا جن نے لڑکی کو قید کر لیا ہے لڑکی نے بشیر کو دیکھا تو کہا جن نے تم کو دیکھ لیا تو تمہیں مار دے گا اس نے کہا یہاں کیسے آئی لڑکی نے کہا میں پانی لینے آئی تھی اس نے مجھے قید کر لیا یہ خوفناک جن ہے اس کی جان ایک توتے میں ہے اور اس کو اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے اتنے میں جن آگیا اس نے آدمی کو دیکھا تو کہا میں تمہیں مار دوں گا بشیر کو بابا کی دوسری با یاد آئی اس نے جن کی تعریف شروع کر دی یہ سننا تھا کہ جن مست ہونے لگا اور اتنے میں اس نے جھٹ کر توتے کی گردن مرور دی اور وہاں سے دھیروں ہیرے جواہرات لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا جب وہ گھر پہنچا تو رات تھی اس نے دیکھا گھر میں ایک لڑکا سویا ہوا تھا اسے غصہ آیا اور پانے لگا تو اسے بابا کی تیسری بات یاد آئی اس نے لڑکے کو جگایا اتنے میں بیوی بھی جاگ گئی بیوی نے بتایا یہ ہمارا بیٹا ہے اس نے دل میں بابا کو دعائے دی اور اپنی زندگی کی ساری داستان گھر والوں کو سنائی سب خوشی خوشی رہنے لگے کیونکہ اب وہ بہت امیر ہو گئے تھے خواتین و حضرات یہ ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسان کو کوئی بھی فیصلہ بھی نہ سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے انسان کی بعض اوقات زندگی میں کیے گئے کچھ فیصلے ایسی ہوتی ہیں جو کہ جلد پازی میں بہت بڑے نقصان کا سبب بنتے ہیں امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند رہی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے پر لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر و خیال لکھئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ